اسلام علیکم بہت سے لوگ بچوں کے نام بگاڑتے ہیں جب دیکھا کہ بچے نے کوئی کام غلط کیا اس کے مطابق اس کا کوئی نہ کوئی نام رکھ دیا بچے سمجھتے ہیں کہ میرے اس کام کی وجہ سے مجھے برا بلا کہا گیا مجھ پر برا تبصرہ کیا گیا میرا غلط نام رکھا گیا میں نے اب ایسا کوئی کام نہیں کرنا سے مجھے دوبارہ برے القابات ملے برا نام میرا رکھا جائے وہ بچہ پھر کوئی اور کام نہیں کرتا جب آپ بچے پر بار بار برے تبصرے کرتے ہیں ہمیشہ تنقید کرتے ہیں فوراں اس کو ٹوکتے ہیں اس کا برا نام رکھ دیتے ہیں اس کو اسی نام سے پکارتے ہیں کہ تم ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہو تم سست ہو تم کاہل ہو تم جاہل ہو تم بے وکوف ہو اس طرح کہ جب اس بچے کو نام دیے جاتے ہیں تو پھر وہ سستی کا ہی شکار ہوتا ہے پھر وہ ایکٹیو نہیں ہوتا جب وہ ایکٹیو ہو کر کوئی کام کرنے لگتا ہے آپ پھر کہہ دیتے ہیں کہ تم نے پھر یہ کام غلط کیا تم ہمیشہ یہ کام غلط کر دے ہو تم ہو ہی سست تم جاہل ہو تمہیں تمیز نہیں جب بچے کو اس طرح ہاں پکارا جاتا ہے تو بچہ پھر دوبارہ کوئی نیا کام کرنے کی کوشش نہیں کرتا بچے کی صلاحیت وہی دب کر رہ جاتی ہے بچوں کو وہی دبا دیتے ہیں وہیں اس کو دبا دیتے ہیں کہ تم نے اب کوئی کام نہیں کرنا اس سے اچھا تھا کہ تم کوئی کام ہی نہ کرتے تم جب بھی کوئی کام کرتے ہو غلط کرتے ہو اس سے اچھا تھا کہ تم کام ہی نہ کرتے جب بچے کو ایسے پکارا جاتا ہے بچہ مایوس ہو جاتا ہے بچے کی حوصلہ افضائی نہیں کی جاتی اگر آپ بچے کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں گوڈ بیٹا اچھا کام کیا آپ نے دوبارہ اس سے بہتر کام کرنا تو بچہ بھاگ کر وہ کام کرے گا جب آپ نے بچے کو الٹا نام دے دیا بچے کو آپ نے غلط پکارا تو بچہ وہ کام ہی دوبارہ نہیں کرے گا کوئی اور کام بھی نہیں کرے گا تو کوشش کیجئے کہ آپ کے اردگرد جتنے بھی بچے ہیں ان کو ان کے غلط نام سے نہ پکارا جائیں ان کو اچھے نام سے پکارا جائیں کسی خوبی کی بنیاد پر انہیں پکارا جائیں نہ کہ ان کے خامی کی بنیاد پر ان کو پکارا جائیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس پیغام کی سمجھ آئی ہوگی آپ اس پیغام کو سمجھیں گے اور لوگوں میں عام کریں گے تینکیو اللہ حافظ